بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سن دوہجار چوبیس میں رمضان کب سے شروع ہونے والے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ عید الفطر کس دن ہوگی انگریجی تاریخ کیا ہوگی تو یہ جاننے کے لیے کہ سن دوہجار چوبیس میں رمضان کب سے شروع ہونے والے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں آپ سے گجارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل ایکن پریس کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریے گا دوستو اس سال رمضان المبارک کا مہینہ مارچ کے مہینے میں شروع ہوگا اور انشاءاللہ تعالی گیارہ مارچ بروج پیر کے دن چاند رات ہوگی اور پہلی ترابی ہوگی بارہ مارچ سن دوہجار چوبیس بروج منگل کے دن پہلا روزہ ہوگا دوستو یہ تاریخ اسلامی کلنڈر کے ذریعے سے آپ کو بتائی گئی ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہے یہ تو چاند پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر چاند دس تاریخ بروج ادبار کی شام کو نکلتا ہے تو گیارہ مارچ بروج پیر کے دن پہلا روزہ ہوگا اور اگر گیارہ مارچ بروج پیر کے دن چاند نکلتا ہے تو بارہ مارچ بروج منگل کے دن پہلا روزہ ہوگا دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سن دوہجار چوبیس میں عید الفطر کا چاند کب نظر آئے گا عید الفطر کب منائی جائے گی انگریجی تاریخ کیا ہوگی دن کونسا ہوگا تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ بہت سارے اسلامی کلنڈروں کو دیکھنے کے بعد میں اور ان کلنڈروں میں جو تاریخ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عید الفطر اپریل کے مہینے میں ہوگی دس اپریل بروج بدھ کے دن عید الفطر کا چاند نظر آئے گا چاند رات ہوگی اور گیارہ اپریل بروج منگل کے دن عید الفطر منائی جائے گی عید کی نماز ادا کی جائے گی انشاءاللہ دوستو صحیح تاریخ چاند نکلنے پر ہی بتائی جائے گی یہ کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہے ایک دن آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے آپ سے گجارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن پریس کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستو اور اشتداروں میں ضرور شیئر کریے گا دوستو کومنٹ باکس میں رمضان مبارک ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ